بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل فیزیکس میں خوشحاندید میں احمد اللہ وزیر جنرل فیزیکس میں آج ہم بات کریں گے تینشن انڈ ایکسلرئیشن ان اکٹسرنگ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تینشن ان اٹسرنگ ہوتا کیا ہے بیسکلی تینشن از ایک فورس وچ ایکٹ ان اٹسرنگ یہ تینشن یہ ایک فورس ہے جو ایک سٹرنگ میں ایکٹ کرتا ہے اس ایگزامپل سے ہمیں کلیر ہو جائے گا کہ تینشن کیا ہوتا ہے ایک باڈی ایک رسی کے ساتھ باندھ لے اور وہی رسی ایک سٹینڈ کے ساتھ باندھ لے پھر یہ رسی جو ہے یہ اوپر کی طرف ایکٹ کرے گی اس وقت رسی میں ایک فورس create ہوگا اس فورس کو کیا نام دیا جاتا ہے tension in a string no the tension of a string act upward and weight of the body act downward both of the force both of the force are same in magnitude but opposite in direction then the body will be at rest اس وقت string جو ہے یعنی string میں جو فورس ہے یا tension ہے وہ اوپر کی طرف کوشش کرے گی یا ایکٹ کرے گی اس طرح کی باڈی کا جو weight ہے وہ نیچے کے طرف ایکٹ کرے گی تو اس وقت دونوں فورس جو ہے ان کا magnitude same ہے لیکن ان کا direction جو ہے وہ ایک دوسرے سے opposite ہے جب two forces ایک باڈی پہ ایکٹ کرے گی ان کا magnitude same ہو اور ان کا direction opposite ہو تو یہ باڈی کیا ہوگا یہ ریسٹ میں ہوگا جس طرح ہم تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک باڈی پہ دو فورس act at the same time کرتا ہے ان کا جو magnitude ہے وہ same ہے لیکن ان کا جو direction ہے ایک دوسرے سے opposite ہے تو اس وقت جو باڈی ہے وہ ریسٹ کی حالت میں ہے اب اس کے دو مزید cases ہیں case number first یہ ہے کہ اگر دونوں باڈی vertically move کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں tension اور acceleration کیشز کی برابر ہوگی اس طرح اگر ایک باڈی دوسری جو کیسے اگر ایک باڈی horizontally move کر رہا ہوتا ہے اور دوسری باڈی vertically move کر رہا ہوتا ہے پھر tension اور acceleration کیشز کے برابر ہوگی کل کے لیکچر میں discuss کریں گے اللہ حافظ